ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے حضرت سوال یہ ہے کہ سردی زکھام کے دوران جو ناک وغیرہ میں ڈراب دالا جاتا ہے اس میں الکوہل ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے سوال یہ ہے کہ کچھ دوائیاں ہیں جس میں الکوہل ہوتا ہے قیام عزیش ہے تو ان دوائیوں کا استعمال چاہے وہ ناک میں ڈالنے میں یا کان میں ڈالنے میں کر سکتے گی نہیں تو چونکہ اب علماء کرام نے عموم بلوہ کی وجہ سے عموم بلوہ یعنی ایسا عمر کے جس سے عوام اور خواست دونوں کا بچنا مشکل ہے جیسے اس وقت جو دوائیاں ہیں اب جتنی انگریزی دوائیاں آتی ہیں الوپیتی میں ہر دوائی خاص طور سے جو سیرف وغیرہ ہوتے ہیں جو لکویڈ ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ بھلے سو پرسنٹی سے ایک پرسنٹی سے اس میں الکوہل یا اسپریٹ کی آمیتش ہوتی ہے تو اب اس سے بچنا مشکل ہے کیونکہ علاج عام طور پر چاہے وہ خواست میں ہوں یا علماء ہوں محتاطین ہوں صالحین ہوں یا عوام ہوں سب اس دوائے کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یونانی دوائے میں اب چند مرد کے علاوہ پورے طور پر تو دوائیاں نہیں ملتی ہیں ملتی بھی ہیں تو وہ صحیح نسخے جو ان کے فارمولے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے وہ کچھ ڈالا کچھ نہیں ڈالا یہ دوائے المسک ہے اب وہ دل کے لیے دوائے المسک کھاتے ہیں دل کی بیماری کے لیے دل کی تقویت کے لیے اس کا نام ہے دوائے المسک اور مشک کا محنہ مشک ہے اب مشک اس میں پڑھتا ہی نہیں ہے نام ہے دوائے المسک یعنی مشک والی دوائا اب مشک کا نام و نسان ملی ہے اس میں تو وہ کیسے دوائے المسک ہیں وہ آئی زی ہوا ہے کہا بھئی قورما بنا ہے امکہ بگر گوشت کا ہے تو بٹھاٹے گا کوئرمہ بنائے تو اب یونانی دواز یا تو پھر کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرد نہیں جاتا ہے مریض ہی چلا جاتا ہے اس کے ساتھ تو اس لئے اور یہ دواز جو ہیں ایلو پیتی والی اب یہ زیادہ رائض ہو گئی ہیں طرح طرح کہ اس میں طریقہ علاج آگئے ہیں نئے نئے آپریشن ہے اور یہ ہے وہ اور ہر ایک میں اسپریٹ یا الکوہل کی کچھ نکچ آمیدش ہوتی ہے اس لئے عمومِ بلوہ کی وجہ سے اس دور میں علماء نے باقادیس پر سیمینار ہوا علماء اکرام کا جو ہمارے اقابل علماء ہیں ان کا جو سیمینار ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ جو دوائیاں جس میں الکوہل یا اسپریٹی کے آمیدش ہے ضرورتاً اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے کہ یہ عمومِ بلوہ ہے اب یہاں قولِ امام پر فتوہ ہے کہ امامِ آزم کا جو قولِ وہی اصلِ مذہب ہے اور یہ جو مسکرِ مائے میں ہر بہنے والی چیز جو نشا والی ہے وہ ناپاک ہے یہ امام محمد کا قول ہے اس پر فتوہ ہے لیکن یہاں عمومِ بلوہ کی وجہ سے امامِ آزم کے قول پر فتوہ دیا گیا کہ دماغ کے لیے علاج کے لیے ان چیزوں کا استعمال وہ جائز ہے